اچھالے ان کی یادوں کے اچھالے ان کی یادوں کے دوستو نمسکار میں ہوں آپ کا دوست یونس خان یہ کہانی شروع ہوئی تھی سرحد پار کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے اپنی جڑوں سے الگ ہونے اپنی ماں کو کھو دینے دیش کے بٹوارے اور اُتھل پُتھل بھرے حالات نے ایک شخصیت کو بنایا اس شخصیت کا نام ہے ساگر سرحدی جو کلم پل دو پل میری ہستی ہے پل دو پل میری جمانی ہے اور آگے چل کر ساگر سرحدی نے فلمیں بنائی بھی ہم اور تم اگر غریب نہ ہوتے تو ہم کو کوئی بھی جدہ نہیں کر سکتا تھا ہے نا ہو پھر ہم کو کوئی بھی جدہ نہیں کر سکتا تھا میری نیکی میری عزت میری غریبی کا باستہ ہمیں بھول جائیے ایک بات یاد رکھو سرچو اگر ہم تمہارے نہ ہو سکے تو اجالے ان کی یادوں کے اس کاریکرم میں اپنی یادوں کے اجالے بکھیر رہے ہیں جانے مانے لیخک اور نردیشک ساگر سرحدی کرو گے یاد تو ہر بات یاد آئے گی گزرتے وقت کی ہر موج چھہر جائے گی ساگر سرحدی سے لمبی باچیت کی شنکلہ میں پچھلے ہفتے ہماری باتیں فلم دوسرا آدمی تک آ کر رک گئی تھی یا یہ کہیں کہ سمیں ختم ہو گیا تھا تو چلیے اسی سرے کو پکڑ کر آگے کی باتیں کی جائیں ساگر صاحب ایک طرف تو آپ بہت بڑی فلمیں لکھ رہے تھے جیسے کبھی کبھی انکار سلسلہ وہیں دوسری طرف نوری جیسی فلم بھی آپ نے لکھی تھی جو ایک چھوٹے بجٹ کی فلم تھی حالانکہ اس کے بارے میں تھوڑی پہلے ہم نے چرچہ کی ہے یہ فلم کس طرح سے شروع ہوئی ہمیں ایسا لگا کہ یہ ایک سپر ہٹ فلم بنا رہے ہیں بہت کیجولی ایک کم پیسوں میں مل کے ایک ڈرامے کے طور پر جیسے ہم لوگ ڈراما کرتے ہیں اس طرح کی کاسٹنگ گھر کے لوگ ہیں جائیں گے بیس پچیس دن میں پکچر بنا دیں گے پھر اس میں میوزک خیام صاحب کا گروپ بنا ہوں گا بہت اچھا مال تھا کریٹیو مال تھا اور پاباندی نہیں تھی سٹار سسٹم نہیں تھا ڈیٹنگ کا چکر نہیں تھا کاسٹنگ کا چکر نہیں تھا ایک اوپن اپ ہونے کے لیے گاؤں میں کسی جمعوں کے کسی آگے کسی گاؤں میں جا کر فلم بنانا بزایت خود بہت اچھا چھو اور بہت انجائی کیا ہم نے اس کو لیکن یہ نہیں تھی یہ اتنی پاپولر ہوگی اس کے بارے میں یہ تھا کہ ہم لوگ اچھی فلم بنائیں گے لیکن ہمیں سب بولتے تھے کہ سپر اٹ ہوگی یہ ان کا اپنا کنوکشن تھا اور اس سے زیادہ چلی ہے فلم آج تک فاروخ شیخ کو بطور ہیرو آپ نے چنا وہ انہیں کس طرح سے کھو جا گیا ہے کس طرح سے ان کا چناف کیا گیا وہ گھر ہمارے ساتھ بچمن سے ہمارے ساتھ بہت زبان بہت ساف ستری ہے بہت کلچرڈ آدمی ہیں اور ان شکر و صورت بھی پاری لگتا تھا کہ یہ جمعو میں یا رہنے والے ہیں اور نوری کو اپنے بونم دلوں کو انٹردوس کیا تھا تو ہمیں آئیڈیل کپر لگتا تھا وہ اور وہی ثابت بھی ہے وہ بہت اچھا کام کیا ہے نوری کا ایک گانا سن لیا جائے موسیقی نوری نوری موسیقی دل بر جانیا موسیقی 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 آجارے آجارے او میرے دل بر آجا دل کی پیاس بجھا جارے او آجارے او نوری نوری موسیقی 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 جس فلم کا نردیشن آپ نے کیا سن انیس سو بیاسی میں آئی فلم بازار بازار فلم بنانے کا خیال کس طرح سے آیا تھا کیسے بازار کی کہانی شروع ہوتی ہے یہ ہم جانا چاہتے ہیں ایک تو سائیکلوجیکلی میں نے جیسے آپ نے کہا تھا کہ میں کبھی کبھی لکھتے ہوئے بھی بے چینی محسوس کی اور باٹی چھوڑ کے آیا اور روتا رہا پھر جب میں سلسلہ لکھ رہا تھا تو بھی میں نے کہا بہت ہو گیا اب نہیں آپ میں نہیں لکھوں گا تم خودکشی کر رہے ہو یہ میری ڈائری میں لکھا ہو گیا ہے ایسے ایک دو فلمیں اور لکھ لوگے بس مر جاؤ گے تم یہ اندر سے بے چینی میری بڑھتی گئی کہ کمرشل فلموں میں آگے ہو پھر ساری زندگی بھی بیسی ہو گئی ہے پارٹیوں میں جانا یہ کرنا لیٹ نائٹ کرنا وہ سارا جو زندگی ایک فلمی زندگی جو تھی میرے اندر ایک حاوی تھی اور اندر سے میری کرتا رہا ہوں تو اس میں سب سے بنیاری طور پر جو تھی وہ مجھے باہر نکلنا ہے اور خود سے فلم بنانی ہے تو میں نے ایک نیوز پڑھی پیپر میں کیسے دبائی اور دوسرے میڈلی سے شیخ لوگ جاتے ہیں اور ہیدر آباد میں کسی غریب لڑکی کے ساتھ شادی کرتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں بعد میں اسے طلاق دے دیتے ہیں یہ تین لائن کی نیوز تھی وہ نیوز نے مجھے بہت ڈسٹ اپ کیا ہوا پھر میں آپ کو یہ بار بار بتا رہا ہوں کہ میرا غریبی کے ساتھ بہت گہرا واسطہ ہے اور ایکسپلائٹیشن کے میں بہت سخت خلاف ہوں پھر عورت کی ایکسپلائٹیشن ہو تو میں زیادہ ریاک کرتا ہوں تو یہ تینوں چیزیں کمبینیشن جو تھی مجھے اس نیوز میں مل گئی تھی تو میں نے ہیدر آباد کیا ہیدر آباد میں مالے دیکھے لوگ دیکھے غریبی دیکھی وہ دیکھا دوستوں سے ملا دیکھا وہ دیری دیری میں نے کو لگا کہ میں ایک اچھی پھر میرے اندر جو ایک مارکسزم کی جو سائیکالوجی کی سمجھ جو تھی وہ بار بار مجھے پریرت کرتی تھی انسپائر کرتی تھی کہ میں کوئی ایسی چیز لکھوں کمیٹیڈ لکھوں لوگوں کی بات کروں وہ چیز بھی شامل ہو گئی پھر اتفاق سے میں یہاں باندرہ میں باندرہ میں تو ہماری ایک دوست تھی ڈرامے میں کام عام کرتی تھی وہ مجھے ایک گھر میں لے گئی جہاں ایک عورت تھی اور ایک صاحب آتے تھے تو میں نے اپنی دوست سے پوچھا یہ کون ہے اس نے کہا میں بعد میں بتاؤں گی تو بعد میں پتہ چلا تو یہ جو قصہ تھا وہ سمیتہ پارٹل اور بھارت کپور کے جو ریلیشنشپ تھے کہ یہ وہ تھا تو بھارت کپور جو تھے وہ جو کریکٹر تھا وہ صاحب آتے تھے وہ شام کو آتے تھے اور دو چار گھنٹے گزار کے وہ گھر چلے جاتے تھے اور میرا رییکشن تھا کہ یہ آدمی جو ہے کبھی شادی نہیں کرے گا شادی پرامیس کر کے اس عورت کو لے کے آیا ہے وہ پھر ایک صاحب آئے جو ہمارے ساتھ بیٹھے شام کو بیٹھے اس کے بارے میں میں نے اپنی دوست سے پوچھا یہ کون ہے تو اس نے دونوں چیزوں کے بارے میں بتایا میں بعد میں بتاؤں گی تو بعد میں میں نے اس دوست کو ڈرامی میں کی ایکٹریس تھی مشہور رفیہ سلطانہ نام ہے اس کا پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں ہے بہت ٹائم ہو گیا ہے تو انہوں نے مجھے ڈیٹیل میں بتایا کہ وہ جو لڑکا جو رات کو آتا ہے شام کو آتا ہے وہ روز آتا ہے اور وہ اس عورت سے اس نے پرامیس کیا تھا کہ وہاں میں چل گئے ہم لوگ شادی کریں گے اور چھے سال گزر گئے شادی نہیں کیا ہے اور وہ جو آدمی ہے وہ شادی شدہ ہے کانپور میں رہتا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ وہ عورت ہیدر آباد میں لے جا کر کسی لڑکی کو اس سے شادی کروائے تو یہ بات جب مجھے پتہ چلی تو میں نے ان سے پوچھا جو محترمہ تھی کہ اگر یہ بات میں شامل کروں اور اس پر پکچر بناوں آپ کو کوئی اتراز تو نہیں ہوگا انہوں کا بالکل نہیں ہوگا آپ اچھا کام کرتے ہیں اچھا کریں گے تو وہ اجازت میں نے لے لی تو نصیر کا کریکٹر جو ہے وہ میرا کریکٹر ہے جو جاتا ہے یہ تماشا دیکھتا ہے اور شادی کیسے ہوتی ہے تو یہ حقیقت تھوڑی حقیقت تھوڑا فسانہ میں لاکہ کہ شیخ لوگ آتے ہیں غریب لوگوں سے لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں تو اس طرح کے یہ آدمی جو ہے وہ آتا ہے وہ مجبور کرتا ہے اس عورت کو کہ مجھے کوئی لڑکی دلوا دو وہ لوگ لے کے جاتے ہیں اور وہ لڑکیاں دیکھتے ہیں اور سپریہ پاٹرک جیسی لڑکی سے اب یہ فکشن ہے کہ سپریہ پاٹرک جو ہے وہ فارو شیخ سے عشق کرتی ہے جی جی تو یہ کہانی بن ہے اس میں تو یہ ساری بات تھوڑی حقیقت مسئلہ میں نے ریال مسئلہ لیا کریکٹرز کو میں مل چکا تھا ان کو تھوڑا فکشن ڈال کر میں نے دو تین مرتبہ ہیدر آباد گیا اور میں نے فلم بنائی دکھائی لیے یوں کہ بے خود کیا دکھائی لیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے دکھائی لیے یوں کہ بے خود کیا دکھائی لیے یوں موسیقی کرتے گئی کرتے گئی ہقے بندگی ہم ادا کر چلے دکھائی لیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے دکھائی لیے یوں موسیقی 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 پرستش کی آتک کے بھر تجھے پرستش کی آتک کے بھر تجھے نظر میں سب ہو آگی خدا کر چلے دکھائی لیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے دکھائی لیے یوں موسیقی 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 بہت یار جو چھے گلے کے تیرے بہت یار چھے گلے کے تیرے سویاں سے لہوں میں نہا کر چلے دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے دکھائی دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا دکھائی دیے یوں کتنا وقت آپ کو لگا بازار کی کہانی لکھنے میں کہانی کے لیے میرا خدا پورا پروسس دو سال لگا مجھے دو سال سے میں اس کو سوچتا رہا ڈسکس کرتا رہا ملتا رہا ہیدرواز جاتا رہا آتا رہا میں ایک لائن بنائی یہ کیے اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ فلم بھی جب میں نے دوستوں کو آفس میں پندرہ بیس دوستوں کو جب یہ کانسکرپٹ سنائی تھی تو انہوں نے کہا یہ ایک شو نہیں چلے گی اور آپ کا فلیٹ بکے گا تو بالکل جیسے گلسن رائے نے کبھی کبھی کے بارے میں بولا تھا ایسی ان لوگوں نے بڑھ گئے بیس آجمیوں نے یہ سب فلم کی دنیا کی لوگ تھے سب فلم کی دنیا اور تھوڑے تھیٹر کے بھی تھے لیکن زیادہ تار ہوئی اور میں نے کہا میں تو یہ ہی فلم بناوں گا اور آپ کو حیرانی ہوگی جب فلم بن گی تو فلم بک نہیں رہی تھی اور پیسے کس کی لگے تھے فلم میں پیسے میں ذمہ داری میں پرویسر تھا اس کا اور فیننس فیننس نہیں لیا تھا کسی سے اپنے پیسے لگے اپنے پیسے کچھ یا شپرا نے ہلپ کی تھی کچھ انڈر پروڈکشن کسی کو پیسے نہیں دیا تھے اور کاسٹ آف پروڈکشن جو تھی وہ کچھ بھی نہیں تھی راز ٹاگ جو تھا وہ نورنگ لیبارٹری سے کرز لیا اور ششی کپور نے اپنا وہ ساؤن ٹرک دے دیا تھا ہم کو یوز کیجئے آپ لے جائیے پیسے ہوں تو دیجئے نہ ہوں تو مت دیجئے اس طرح کے سارا کوپریشن میں بکر کے ہم وہ کھانے پینے ہیں کہ بس جو پیسے لگے تھے وہ کر کے شوٹنگ کر کے واپس آگئے تھے لیکن پرابلم تب شروع ہوئی کہ جب فلم دکھاتے تھے ڈسٹیبیوٹر کو ڈسٹیبیوٹر چائے پیتا تھا ہاتھ میں لاتا تھا فلم اچھی ہے خریتا کوئی نہیں تھا اور ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک دن میرے بڑے بھائی رمیش صاحب کے جو فادر ہیں وہ اپنی دکان سے مارکٹ سے گھر آ رہے تھے تھکے ہوئے شام کا وقت اور ایک دوست ہمارا ملا پڑا کیوں باؤ جی ساگر صاحب کی پکچر کا کیا حال ہے تو میرے بھائی نے ڈرتے ڈرتے کا کل ایک ٹرائل ہوا تھا اور وہ کہہ رہے تھے سیکنڈ آف بہت اچھی ہے انٹرول بہت اچھی فلم ہے اس نے کہا باؤ جی فرس آف تک لوگ بیٹھیں گے تب ہی تو سیکنڈ آف دیکھیں گے نا یہ حال تو ہوا اور پچاس ٹرائل ہو چکے تھے پچاس ٹرائل کوئی خرید نہیں رہا تھا اور میں گھر آیا تو بلکل ماتم چھائے ہو گئے تھا سناٹا تھا میں نے کہا کیا ہوا بڑی مشکل سے میرے بھائی نے بولا کہ وہ صاحب ملے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ فرس آف تک بیٹھیں گے تب ہی تو سیکنڈ آف دیکھیں گے نا میں نے کہا دنیا کی باتیں سنتے ہیں جو آدمی سالہ کپڑے بیٹھتے ہیں اس کی بات سنتے ہیں اور میں بولتا ہوں فلم اچھی ہے تو نہیں مانتے ہو کیا ہو صحیح کہہ رہے ہو تو بولے تو بکتی کیوں نہیں ہے میں نے بکتی اس لیے نہیں ہے کہ یہ تھوڑی نئی ہے سبجک نئی ہے ٹی ٹوینڈ نئی ہے نہیں بکتی ہے لیکن اس کے بعد میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ میری فلم کے بارے میں بات مت کریں آپ کوئی آدمی فلم کے خلاف بولے گا تو میرے سے مار کھائے گا بہت سے ہی تو کہہ کہ میں نیچے اترا تو میری سب سے چھوٹی بچی بچی بھانگتے ہوئی آئی بابا بہت اچھا کیا آپ نے سب آپ کے پیچھے پڑے کیا بات کیا بات تو پھر کیسے مزہ بس نیکس سے ایک آدمی دلی جو پھر سے آیا ہوا تھا اس نے فلم دیکھی اس نے تین بار فلم دیکھی اور سسی ریشو مطلب میں تو ریشو کی باتیں نہیں کر رہا تھا جو منیمم دی منیمم پیسہ تا وہ اس نے خرید لی اس کے بعد آور سیز بک گئی پھر بک گئی مجھے کوئی پیسہ نہیں ملا ملوہ سٹوری اس کیوں پہ ڈالا ڈریکشن پروڈکشن سب ملا گئے اس زمانے مجھے ڈیڑھ لاک رفیہ بچے تھے تو میں نے جان چھڑائی منا کہا جان لو لوگوں کے پیسے دے دیئے لوگوں کی پیمنٹ کر دی بس کافی تھا میرے لئے لیکن بعد میں اتنی چلی بعد میں وہ فلم میتھ بن گئی میری پہچان بن گئی یہ جو افسانہ ہے یہ بہت بات کا ہے موسیقی دیکھ لو آج ہم کو جی پھر کے دیکھ لو آج ہم کو جی پھر کے کوئی آتا نہیں ہے دیکھ لو آج ہم کو جی پھر کے موسیقی آگے کھیں آگر سے دو آگائی دور پہچے کی میری رسوائی موسیقی دیکھ لو آج ہم کو جی پھر کے موسیقی 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 موڑ لی سکا ڈر گیا ہے اور مجھے کچھ پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں چونکہ نہ میں کبھی اسسسٹنٹ رہا ہوں نہ کبھی ڈریکشن کی ہے نہ پہلا ایکسپیڈنس ہے نہ بعد کا ایکسپیڈنس ہے اپنی طرح کا آدمی بہت اچھی سے زنگی خوبصورت زنگی گزاری ہے سرنلی ڈریکٹر بن گیا ہوں ہر شار کے بعد مطلب ہے کہ ہمارمان پوچھے گا کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے تو اندر سے بہت ہی انسکیور تھا کہ میں نے یہ فلم جو ہے میرا ستہ ناس کر کے رہے گی اور اس سے پہلے میں بیان دے چکا تھا کہ اب میں کمرشنل رائٹنگ کبھی نہیں کروں گا مطلب وہ راستہ بھی بند کر لیا تھا وہ بند کر دیا پہلے سیمنٹ لگا کے آگیا جی اب میں شوٹنگ کرتا تھا تو اندر سے سکیور نہیں ہوتا تھا تو آٹھ دن کی شوٹنگ بامے میں کی تو آٹھ دن فیک اپ ہوا اس کے بعد ہمیں ہیدر آباد جانا تھا تو آٹھویں دن جب پیک اپ ہونے والا تھا تو سمیتہ میرے ساتھی شوٹنگ ختم ہوئی اور میں اتنا انسکیور تھا کہ مجھے پتہ اندازہ تھا کہ سمیتہ جو ہے خوش نہیں ہے اور یہ بیچ میں فلم چھوڑ کے چلی جائے گی تو میں اتنا تھکا ہوا تھا میں نے کہا یار یہ جائد اور میں اتنا وہ ٹینشن میں ہوں تو سمیتہ نے کہا کہ میں ساگر صاحب جاؤں گیا میں ہاں سمیتہ تو اٹھیں وہ میں بھی اٹھا میں بہت لحاظ کرتا تھا ان کا زیادہ نہیں جانتا تھا پہلی فرمتے تو وہ گئیں میں اٹھا وہ دروازے تک گئیں واپس آ گئیں جب وہ واپس آ گئیں تو میں ڈر گیا یہ بولنگی کہ اگلی شوٹنگ میں میں نہیں آتی اور انہوں نے اتنی گمبیرتہ کے ساتھ ساگر صاحب بات کرنی ہے تو بیٹھ گئیں تو میرے اندر تو وہی تھا کہ بولنگی کہ میں اگلی شوٹنگ میں اٹھن کرنے باری ہوں کہنے لگیں کہ ساگر صاحب میں نے جتنی فلمیں کی ہیں جن ڈریکٹر کے ساتھ کام کیا ہے کیا بات انہوں نے کتنے پیار سے کہا ہوگا اس میں کتنا سچ ہوگا کتنا جھوٹ ہوگا کتنا لحاظ ہوگا کتنا برتا ہوگا اس کے بارے میں تو میں نہیں جانتا لیکن سمیتہ پارٹل نے مجھے اس دن ڈریکٹر مان لیا اور میں ڈریکٹر ہو گیا کیا بات ہے صاحب کیا بات ہے اس کے بعد آپ کا confidence واپس آگیا یہ بات تو پھر میں نے ان کے ساتھ تیرے شہر میں بنائی اور وہ کہتی تھی جتنی فلمیں آپ کریں گے ہیرن میں رہوں گی آپ کسی بار سے آپ نہیں کریں گے ان کے مرنے کا سب سے زیادہ نقصان مجھے ہوا ہے کیونکہ ہماری ایک طرح کی ایک understanding جو ہوتی ہے میں trust کرتا تھا ان کو بہت اور وہ مجھے ضرور سے زیادہ trust کرتا تھا ساگر صاحب جو کہتے ہیں وہ ٹھیک I've lost her emotionally also کروگے یاد تو یہ گانا سنتے ہیں کروگے یاد تو ہر بات یاد آئے گی کروگے یاد تو ہر بات یاد آئے گی گزرتے وقت کی ہر موج ہر موج ٹھہر جائے گی گزرتے وقت کی ہر موج ٹھہر جائے گی کروگے یاد تو یہ چاند بیتے زمانوں کا آئینہ ہوگا یہ چاند بیتے زمانوں کا آئینہ ہوگا بھٹکتے عبر میں چہرہ کوئی بنا ہوگا اداس راہ کوئی داستہ سنائے گی اداس راہ کوئی داستہ سنائے گی کروگے یاد تو برس تا بھیگتا موسم دھوا دھوا ہوگا برس تا بھیگتا موسم دھوا دھوا ہوگا پگھلت شموں پہ دل کا میرے گماؤ ہوگا ہتھیلیوں کی ہنہ یاد کچھ دلائے گی ہتھیلیوں کی ہنہ یاد کچھ دلائے گی کروگے یاد تو گلی کے موڑ پہ سونا سا کوئی دروازہ گلی کے موڑ پہ سونا سا کوئی دروازہ ترستی آنکھوں سے رستہ کسی کا دیکھے گا نگاہ دور تلک جا کے لوٹ آئے گی نگاہ دور تلک جا کے لوٹ آئے گی کروگے یاد تو ہر بات یاد آئے گی گزرتے وقت کی ہر موج ٹھہر جائے گی کروگے یاد تو بازار میں ایک بہت ہی الگ طرح کی اور بہت امپورٹنٹ بھومی کا نبھائی تھی سپریہ پاٹھک نے یہ بات بھی ایک نئی بات جو ہم لوگوں نے محسوس کی کہ میں جب گانے آپ کسی سے لکھواتے ہیں تو ٹیون دی جاتی ہے ٹیون پہ آپ لکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ جوڑ توڑ کرتے ہیں لفظوں کے تو جو بات جو مایار ہے یا میری سمجھ کا یا فلم کا تو وہ میں سمجھتا ہوں ہوتا نہیں ہے تو میں نے کیا کیا ہم لوگوں نے پوچری پک اپ کی لکھی ہوئی جیسے کروگے یاد بشر نواز صاحب اورنگ آباد کے رہنے والے وہ چھپی ہوئی تھی وہ پک اپ کی دکھائی دیا یوں میر تکی میر کی غزل پھر آباد فولوں کی ہیدر آباد کے جو جو شاعر ہیں مقدوم مہیدین مقدوم مہیدین کی ان کی غزل پھر دیکھ رو آج ہم کو جی بھر کے یہ مرزا شوک کی ایک مسنوی ہے زہر عشق اس کے ٹکڑے ہم نے وہاں سے اٹھائے تو ساری چیزیں جتنی تھی وہ ہم نے پک اپ کی ہیں لکھی ہوئی تھی اور بہت کلاسک تھی اور وہ ہم نے تجربہ کیا اور وہ آل ٹائم میوزک جو ہے ہمارا میں نے بہت پیسے کمائے آج تک کمارا ہوں اس میوزک سے اور پھر خیام صاحب کی اپنی وہ میں نے جیسے پہلے کہا ہے اگر ان کو پوٹی دی جائے تو وہ جادو کا کام کرتے ہیں وہ اور انہ نے ثابت کیا وہ صحیح صحیح صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریہ پاتھک نے بہت الگ طرح کا کردار امپورٹنٹ کردار نبھایا تھا بازار میں انہیں کس طرح سے لیا تھا اس فلم میں وہ یہ تھا کہ ہم لوگ پوچھ پانچ رہے تھے انٹرونس کس کو کریں کیا کریں تو نصیر صاحب ایک دن میرے آفس میں بیٹھے تھے تو میں نے یہ اپنی پرابلم بتائی ان کو کہ ایسے صاحب اس لڑکی کا کریکٹر ہے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح میری بیوی کے چھوٹی بہن ہیں وہ دیکھ لو وہ آرڈنری سی لڑکی مطلب اس طرح اس طرح کوئی ہیرون ٹائپ نہیں ہیں تو تو میں نے کہا چلو تو انہوں نے بولا لیا ان کو آفس میں میرے آفس میں جو پہ آفس تھا وہ آیا تو واقعی وہ ہیرون ٹائپ نہیں تھی سپریہ اور یہی اس کی خوبی تھی اس چائرے کی صحیح تو وہ ایسی ایکسپٹ ہوئی لیکن جب وہ کام میں کرنے لگا تو وہ اتنی سمجھدار ثابت ہوئی ہیں بکرز ان کا سارا ٹریڈیشن جو تھا گھر والوں کا وہ ایکٹرس تھی وہ اتنی سنسٹیو اور اتنی کمال کی لڑکی نکلی ہے تو ہمیں حیران کر گئی ذہین ایکٹرس اتنی مدد چیز کو سمجھنا کیونکہ ان کے سارے گھر کے آس پاس جتنے لوگ تھے سب اس پروفیشن میں تھیٹر کرنا مان جو ہے بہت بڑی ایکٹرس ہیں اسٹیج کی اس کے آنٹی تھی وہ بھی ایکٹرس تھی تو محول بہت اچھا گھر کا ان کا تو ایک سین تھا کہ وہ درگاہ پہ جاتی ہے درگاہ پہ جو دھاگہ باندھا تھا منت کا وہ دھاگہ کھول کے کہ آپ نے ہماری مراد پوری نہیں کیا اور تو وہ دھاگہ واپس لے آتی ہے باقی کا ڈالے مجھے نہیں ہیں تو وہ دھاگہ جو انہوں نے باندھا تھا منت ماننے کا دھاگہ کھول کے نیچے آتی ہے نیچے آکے رکشہ میں بیٹھتی ہے اور فاروخ شیخ جو ہیں وہ دیکھتے دیکھتے سر جھکا دیتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اس کے اور پھر اچانک دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں دھاگہ سپریہ لے چکی ہے جو بھاگتے ہیں باہر اور آواز دیتے ہیں اس کو سپریہ کو شب نام تو میں نے وہ شاڈ رکھا تھا کہ وہ اترائی تھی کہ رکشہ رک نہیں سکتا اگر ایک نارمل سڑک ہوتی تو رکشے والا اس کو روک دیتا اور وہ بات کروا دیتا لیکن میں نے اس سیچیوشن کو ایسا رکھا تھا کہ وہ ڈالان تھی کہ رکشہ رکھی نہیں سکتا اور وہ تیزی سے نیچے سے ڈالان میں بھاگا جا رہا ہے تو ادر سے اوپر سے آواز دے رہا ہے شب نام اور یہ سجو سجو کر کے لیکن نکل چکی ہے ملتے نہیں ہیں وہ تو جب میں نے سپریہ کو نیچے رکشہ سے نیچے اتارا تو اس کا پورا بدن جو تھا رو رہی تھی چپ نہیں ہو رہی تھی اسٹیریا کا دورہ جیسے ہو جاتا ہے بیس من لگے اس کو نارمل آنے میں اتنا وہ کیریکٹر کے اندر سے لگے کیا بات کمال تو اس لئے وہ شب نام جو نکلی ہے وہ کمال کا رول آج تک روگوں کو جہاں جا ہے جو رول اس نے روٹ تقدیر میری کیسے تدویر چلے ہاں غموں کے تیر چلے کلے جاچیر چلے آئے جدا ہی مجھ سے تیری سہی جاتی کہی جاتی ہی نہیں اشتوں آنوں سے بیئے کہی جاتی ہی نہیں آہ 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 تیرا دیدار ہو جائے میں آپ سے زندگی مانگی تھی آج اپنے ارمانوں کی لاش واپس لیے جارہی چمیر 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 ہمیں مزر رکھو ہمیں جائیں چمیر 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 نصیر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے نصیر بارے میں خدا ہیں نصیر کے بارے میں تو کہنا بڑا مشکل ہے اچھی کنسنٹریشن ہے ان کی جب کام منٹلی ہمور کر کے آتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو پہلا ڈیسائیڈ ہوتا ہے کیسے کھڑے رہیں گے ان کو سجیس کیجئے آپ نصیر ذرا ایسا کر لو نصیر ذرا ایسا کر جنورت نہیں پڑتی ہے یا پہلے سین لکھا ہوتا ہے ڈیٹیل میں لکھا ہوتا ہے وہ پڑھ کے آتے ہیں یاد کر کے آتے ہیں بہت نیچر رہے ہیں بہت لیکن ان کے بارے میں ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میں دوسری فلم کر رہا تھا تو میں نے انہیں بولا تھا کہ کل ہم لوگ یہ کر رہے ہیں یہ سین جو ہے مین سین ہے کوڑ کا سین تھا لمبا چھوڑا سین تھا تو میں میرے کیمرائمین تھے تو انہوں نے کہا ساگر صاحب وہ سین بڑھا ہے وہ بعد میں کر لیتے ہیں نیچے چھوٹا سین ہے پہلے وہ کر لیتے ہیں جلدی ہو جائے گا جلدی ہو جائے گا تو میں نے یہ بات تم جا کہو میں نہیں کہا سکتا کیونکہ ماریں گے کیونکہ انہوں نے عمر اس سین کیلئے کیا ہوگا بلکل بلکل وہ جو پورا موڈ بنانے ایک ذہنی تیاری ہوتی ہے تو ان کو میں بولوں گا نہیں نصیر پہلے وہ کر لیتے ہیں تو وہ واقعی ماریں گے سب جانتے ہیں لڑتے ہیں آپ چھٹ ہو جاتے ہیں میں تو نہیں بولوں گا تو میں نے کہا وہ سین کلو لیجئے چھوٹے سین کو ہوتا نہیں ہوتا کل کر لیں جو ہم نے وہی سین کیا جو ان کو بتایا تھا اور انہیں مزے سے کر جاتے تھے بہت تھوڑا سا یہ ہے کہ ان کی ساری ٹریننگ جو ہے کیا آنا یہ پہلے سین جو ہمارا چلا تھا جن کی بنیگل صاحب گووین ایلانی رنال سین اور یہ ڈریکٹر یہ ساید مرزا یہ لوگ جو آئے تھے یہ میں مانتا ہوں کہ ان لوگوں نے کہ موسیق میں ان کو دلچسپ بھی اور اچھی رائٹنگ میں بھی بہت زیادہ دلچسپ بھی نہیں تھی یہ مطلب نیو ویو میری سمجھ میں نہیں آیا ان کو اور اس لئے میں سمجھتا ہوں اس کا پتہ ہی نہیں چلا جی میں ایک دو تین فلمیں نیچرل ڈنگ سے بنی گئی ہیں جی تو میری رائے سے تو نصیر جو تھے جب ہم یہ گانا کر رہے تھے کروگے یاد پکٹرائز کر رہے تھے تو وہ بہت خوش نہیں تھے کہ گانا مانا کیوں ڈال دیا آپ نے کہ میں اسی طرح فلمی ہیرو کی طرح ایکٹ ریک کر رہا ہوں میں کہ چاہتے ہیں آپ کیسے کریں یہ پتہ نہیں مجھے چھوڑ یہ بھول جاؤ کرو اور کیا انہوں نے مہت پیار سے کیا لیکن یہ ان کے ذہن میں تھا کیونکہ سارا نیو والے جو تھے اگینسٹ اگینسٹ گوڈ رائٹنگ رائٹ رائٹ ایکٹنگ میں بلیو کرتے تھے اور جو پر پٹی یہ ہو نیچر سرکمسٹانسز ہو ہو اچھی رائٹنگ اچھے میوزنگ میں بلکل بلیو نہیں کرتے پہ یا ڈرامے پہ یا کسی چیز پہ میں بلیو کرتا ہوں کہ اگر وہ غلط ہونے دو لیکن میوزک ہمیشہ اچھا ہوگا میرا جو گانے ہوں گے پویٹری ہوگی ہمیشہ بہت اچھی ہوگی اور اس کی ٹیکنگ بھی شاندار ہوگی اور وہ لوگوں تک پہنچے گا اور لوگ انجائے کریں گے تو میرا پرپس پورا ہوتا ہے ورنہ میں نہیں مانتا تو اس لئے میں اس پوری نیو سے بلکل الگ قسم کی ایک سوچ لے آیا تھا اور بازار بنی تھی رات بات پھولوں کی پھر چھگی رات بات پھولوں کی رات ہے یار بارات پھولوں کی رات ہے یار بارات پھولوں کی پھول کے ہار پھول کے ججرے پھول کے ہار پھول کے ججرے شام پھولوں کی رات پھولوں کی شام پھولوں کی رات پھولوں کی پھر چھگی رات بات پھولوں کی موسیقی 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 لوگ کی موسیقی 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 فاروخ شیخ کی بارے میں بتائیے فاروخ شیخ مطلب ہے ہماری فیملی میں پڑھ لیں ایکچولی اس فلم کیلئے آپ نے انہیں ہاں وہ وہی تھا کہ اپٹا میں کام کرتے تھے میرے ڈرامے میں کام کر رہے تھے وہ دوسرا آدمی پلے کا نام تھا اس میں کام کر رہے تھے پھر نوری میں کام کر چکے تھے اور روز آنا جانا جو تھا گھروں میں تھا اور میرے بہت افیکشنیٹلی ٹویٹ کرتے ہیں مجھے لحاظ بھی بہت کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں وہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ باہوے میں جو تھیٹر کرتا ہے صرف ساگر سے رہدی کرتا ہے کیونکہ میں ویلیوز کو مانتا ہوں میں انہیں کمپرمائز نہیں کیے اور میں چاہتا ہوں دن بہ دن زیادہ پرپس فول موٹیویٹڈ بنوں اور کام کروں تو وہ لحاظ بھی کرتے ہیں میرا تو اس لئے ان کی گروتھ جو ہے رائیڈ فرم نوری سلے کے بازار تک کی جو گروتھ ہے وہ بہت نیچرل اور بہت اچھی سی اور ذات میں تھی سانجی گروتھ ہے تو میں جب ان کو ڈرک بھی کرتا تھا تو بیچ میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے تھے بہت پیار سے بہت اچھی طرح سے تو ہم ایک دوسرے کے لیے سمجھو کہ اچھے کلی اچھے دوست اچھے آرٹس ایک چاندار پرفومنس دیا انہوں نے اس فلم بہت کمار تھے بازار کے ڈائلوگ اس فلم کی سب سے بڑی خاصیت ہیں جب اس باتچیت کے دوران ہم نے بریک لیا تھا تب ہی میں نے ذکر کیا تھا یہاں سب شوتاؤں کے سامنے بھی ذکر کر رہا ہوں کہ بازار کے ڈائلوگ جو ہیں وہ عام جنتہ کو یاد ہو جاتے ہیں اس کے ذہن میں چھپ جاتے ہیں کیا یہ آپ کی باقاعدہ کی گئی کوشش تھی یا پھر اس فلم کی انٹینسٹی ایسی ہے کہ وہ ڈائلوگ جو ہیں وہ اتنا امپیکٹ رکھتے ہیں بیسیکلی یہ فلم کی انٹینسٹی تو بعد میں بنتی ہے جب آپ سبجیک ڈیسائیڈ کرتے ہیں لیکن یہ میں مانتا ہوں چونکہ میں پلے رائٹ ہوں میں ڈرامیٹریسٹ ہوں مجھے ڈائلوگ اچھے لکھنے ہیں اور دوسرا جو ہے سبجیکٹ ہے میرے مزاج کا ہے بلکہ یاد شوپڑا نے کہا تھا کہ ہماری جب فلم میں لکھتے ہو ملکہ کبھی کبھی سلسلہ کے بعد کہا تھا تم نے ایسے ڈائلوگ کبھی نہیں لکھا جب آدمی اپنے لئے کام کرتا ہے تو وہ ایک الگ طرح کا ہماری کبھی کبھی سلسلہ یہ وہ ساری فلمیں لکھتے ہیں ہماری فلم میں ایسے کیوں نہیں لکھتے ہو ان سے یہ کہا تھا ایک مرتبہ ہم کام کر رہے تھے تو اس میں جھوپڑے کا ذکر تھا تو یشی نے بولا یہ جھوپڑا وہپڑا نہیں چلے گا میری پیچر میں تو یہ جو ساری مزاج اندر سے وہ جو ایک آگ لگی ہوئی ہے فرسٹیشن ہے ایکسپلائٹ ہو رہا ہوں کمرشل فلمیں لکھ رہا ہوں اس کے بعد جو اب اپنی فلم لکھنی تھی تو بہت پیار سے بہت انوال ہوکے بہت مزے سے بہت انجائے کرتے ہوئے پھر میں دس بار ہیدر آباد گیا لوگوں سے پوچھا مزاج دیکھا کیسے لکھتے ہیں پھر میں نے ایک آدمی رکھا ساتھ میں جو ہیدر آبادی تھا دکنی سٹائی ہاں دکنی وہ لینگویج جو کہیں وہاں بولتے ہیں جس طرح بولتے ہیں جو فاروک شیئی کی کیریکٹر کی کام اللہ سچو یہ کیا حال بنا لیے اپنا بس خیامت آگئی ہے بی بی تم میرا ایک کام کرو شب نم سے پہلی بار تم بھیچ ملائے تھے دیکھو کیا حال کرتی ہوں اب اور کیا چاہتے ہو اب تم بھیچ بتاؤ میں کیا چاہ سکتا ہوں ایک بار شب نم سے ملاتے ہو آخری بار ملاتے ہو وہ چلدی وہ کسی دوسرے کی ہو جائیں گی مہندی بھی لگے ہوئیں گی دیکھتے ہیں ہماری عرصوہ کیا رنگ نکالے جانتے نہیں آج اس کا نکاح ہونے والا ہے وہ باہر کیسے آئے گی تمہیں اس میرے پر یہ احسان کر سکتی ہو آخری احسان اس کے بعد بتبارے سے کبھی کوئی سوال نہیں کروں گا کچھ نہیں مانگوں گا کچھ نہیں بولوں گا موسیقی موسیقی مجھے اگر آدھ نسرین کے گھر نہ ملے ہوتے تو میں شاید تم کو پہچان نہیں پھاٹی موسیقی موسیقی می اس لیے یہ بھیز بھدلاوں کہ اس کے بعد تم میرے کو ملے تو تم میرے کو پہچان بھی نہیں سکنا موسیقی 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 مجھے تمہیں ایک بار دولا دیکھنے کی بہت خواہش تھی دیکھو تو نسرین کیسے رو رہی ہے ہماری شادی پر جیسے ہمارے ماتے میں آئی ہمیں اجازت دیجئے میری نیکی، میری عزت، میری غریبی کا واستہ ہمیں بھول جائیے ایک بات یاد رکھو سچو، اگر ہم تمہارے نہ ہو سکے تو چڑ جاؤ بہت آرزو چھی جلی کی تیری بہت آرزو چھی جلی کی تیری تو یہاں سے لہو میں نہاں کر چلے تو یہاں سے لہو میں نہاں کر چلے اُجالے ان کی یادوں کی اس کا ریکم میں اپنی یادوں کے اُجالی بکھیر رہی ہیں جانے مانے لیخک اور نردیشک ساگر سرحری ان سے بات چیت کی ہے آپ کے اس دوست یونس خان نے ریکارڈنگ انجینئر ونائک تڑبلگر پرستت کرتا کلپنا شیٹی تو ساگر سرحری کی یادوں کی اُجالے اگلے ہفتے جالی رہیں گے ضرور سنیے گا آج پٹارا لایا تھا اُجالے ان کی یادوں کی باقی چھے دن ہوتے ہیں چھے اور مزیدار پروگرام یعنی ہر دن سنتے رہیے گا بیٹیارا